جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میں نے آپ لوگوں سے کچھ دنوں پہلے کمیونٹی پوچھا کہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو کس پہ جائے تو زیادہ لوگوں کا ووٹ یہ ہی تھا کہ فری فائر کا لائک فکس ویڈیو لائے جو بھی فورٹی ثری اپ ڈیٹ جو بھی بلیک سکرین پرابلم آ رہے جو بھی سب کو سارا آج اسی ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کیسے ویکس کر سکتے ہیں جو بھی نہیں ویڈیو شروع کرنا ہے سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے نیچے سرچ کرنا ہے سرچ بار میں اندر سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے بیگرانڈ ایپس کو اور جیسے آپ بیگرانڈ ایپس کو اوپر کرو گئے اوپر سے آپ لوگ نے ڈیسیبل آل بیگرانڈ ایپس کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے ایک اور کام کرنا ہے نیچے سے رائیٹ کلک کر کے ٹاس منیجر کھولنے اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ اپ ایپس میں جا کے جو بھی آپ کو جو آپ یوز نہیں کر لیں جو کہ یوز لیس ہیں اور وہ سٹارٹ اپ پہ آنے ہو جاتے اس کو آپ لوگ ڈیسیبل کر سکتے جیسے آپ کے بیگرانڈ میں ریم یوز کرتی ہیں تو آپ اس کو بھی ڈیسیبل سٹارٹ اپ آپ سے کٹ سکتے ہیں دوسرے سٹیپ دیکھ لیتا ہے سب سے پہلے ڈیسیبل پرائیویسی سیٹنگ تو سیمپلی سے ہم لوگ یہاں پہ سچ کر دیتے ہیں پرائیویسی سیٹنگ پرائیویسی سیٹنگ میں جائیں گے سیمپلی سے ہم لوگ پرائیویسی سیٹنگ میں جانے کے بعد یہ آپ کی چار وینڈو ٹین میں آری ہوگی کہ یہ یہ ڈیسی پاوری پلائنک سے پلیسی ایڈسی پاور پلائنک کے لئے ہم نیچے ڈیسی پاور پلائنک سچ کریں گے ایڈیٹ پاور پلائن کنک جانے کا اپنے اس کو ji پرو پورمرسگر کرو کر کے اس کے پرو افضل اس کو ہوگی اس کو آپ نے zero minutes کر دینا ہے اور نیکس آپ لوگوں نے processor power management میں جا کے minimum کو hundred and maximum کو hundred کر کے apply کر کے okay کر دینا ہے میرا پہلی سیٹ ہے جیسے میں نے نہیں کیا لیکن آپ لوگوں نے لحاظ میں کرنا اس کے بعد four step دیکھ لیتا ہے مہارا four step کیا ہے سمپلی سے گرافک سیٹنگز گرافک سیٹنگز کے لیے بھی آپ نے زبارہ ادھر سرچ کرنا ہے گرافک سیٹنگز جیسے ہی اپن ہوگی آپ نے یہاں سے اپنا ایمولیٹر براوس کر کے جہاں پہ بھی آپ کا پراب ہے جیسے کہ کچھ لوگ desktop پہ ہی رکھتے ہیں جیسے کہ میرا یہ دیکھیں میں اس کو کلک کر کے add کروں گا اور یہاں سے اس کی وہ option میں جا کے وہ ہوگا let window decide اس کی وجہ آپ لوگ نے اپنے جی پیو پہ یہاں انٹل ایس ڈی کراف کی جو بھی آپ نے high performance پہ کر کے save کر دینا ہے اور اس سے آپ کے ایف پیس میں بہت فرق پڑتا ہے اور اس کے بعد five fifth step پہ چلتے ہیں enable game mode simply سے آپ نے نیچے search کرنا ہے game mode game mode جیسے ہی آپ search کریں گے تو آپ کے پاس game mode settings کا option ہے گا آپ نے simply سے on جا کے اس کو on کر دینا ہے یہ window 10 اور window 11 کی ایج جیسی searching کا کوئی آگے بھی تھے نہیں ہوگی مجھے مید ہے آپ نے game mode کو on کر دینا ہے اس میں تھوڑا بہت فرق پڑ جیتا ہے اس کے بعد six step دے لیتے ہیں edit services services کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیچے search کر لینا ہے services اس کو open کر لینا ہے اور یہ بہت main step ہے آپ نے ادھر s کی کسی بہت کلک کر کے نا کسی بہت بھی آپ نے s کو دبا آنے اپنے keyboard پہ اور نیچے آپ نے پھر اس کی ایک file ڈھونی ہے sys main ہاں آپ سے sys main یہ اب بھی آجے گی ادھر نیچے scroll کرتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جانا sys main آ چکے آپ نے اس پر right click کرنا ہے simply سے اس کی properties میں جائیں گے ہم لوگ properties میں جانے کے بعد یہ automatic ہوگا اس کو disable کریں گے simply سے ہم لوگ یہاں پہ disable کر کے stop کر دیں گے اور یہ stop ہو جائے گا اس کے بعد apply کریں گے and ok کر دیں گے یہ ہو گئے ہمارا 6 step اس کے بعد 7 step جو بھی ہے download free 5 x86 اب یہ 2 x86 ہے amazon x86 یہ والی اور global x86 یہ والی ہے دونوں میں آپ کو description میں اور pink comment دونوں میں provide کرنے ہوگا آپ نے جو ہم سے بھی download کرنے ہو کر ساتے ہیں میں آپ کو download کرنے کا طریقہ بتا جاتا ہوں جو بھی لنک آپ کو دی جائے گے آپ نے اس پر پہلے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پاس ایسا انٹرفیس آئے گا آپ نے click here to go to link کرنے اس کو سبسکرائب چینل کا لینے سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سمپلی سے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے پہلے کنال پہ لازمی کرنا ہے اس کو بہت بہت کہیں گے تو like your video like youtube video youtube video کو بھی لازمی سے like کرنا ہے ورنہ یہ آپ کے پاس link open ہی ہوگا اور اگر آپ نے پہلے بھی like کیا ہو تو آپ unlike اگر آپ کی link نہ کھل رہی ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں get your link پہ جیسے آپ click کریں گے click to go to link پہ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں global variant download کرنے لگوں میں دونوں کا link دوں گا ہے دونوں آپ کے بات پر ایڈ ہو اس کے بعد download to download اینجوے پہ کلک کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں next step کیا ہے emulator setting to fix lag آپ سب سے پہلے emulator on کر لیتا ہوں سب سے پہلے emulator on کرنے سے پہلے آپ نے اپنے properties میں جانے properties میں جانے کے بات آپ نے اس کی compatibility میں چلا جانے compatibility میں جانے کے بعد آپ کو پتے ہیں اس کی طرح جو میں settings بتاتا ہوں disable full screen optimization run this program as an administrator اور اس کے بعد change IDPA setting میں جاؤ کے open and mouse تھا اس پہ جا کے میں window 10 میں option بھی کرا تھا آپ کا جب یہ open کریں گے آپ نے اس کو simply سے ایک option ہے آپ نے اس کو off کر دینا ہے اور اس کے بعد اس پہ right click کر کے tick کر کے اس کو system inhance پہ کر کے ok کر کے apply کر کے and ok کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا emulator open کر لینا سب سے پہلے اس کی انڈرویڈ شیٹن میں جانے کا سب سے پہلے اپس اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میں جو ہوگی گوگل پلے سٹور اس کو فور سٹاپ کرنا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد دیسیبل کر دینا ہے میں نے پہلے کر جکا تو میں اتبارہ نہیں کروں گا اس کے بعد بیگ جائیں گے ہم لوگ کے کوٹ بیگ جائیں گے اتنی سے اسیسیبلیٹس میں جا کے چچ اینڈ ہوڑی لیے کو شارٹ اور یہ جو کیا کہتے ہیں کلک آفٹر پوائنٹر سٹاپ کو یہ آف ہوگا اس کو آن کر کے یہاں پہ ہوگا آپ نے اس کو انڈ پہ لے جانا ہے اور بس اس طرح یہ انڈری سیٹنگ والا کام ہتم اب ایمیلیٹر سیٹنگ کے بارے میں بات کر لیے تو سمپلی سے آپ نے ایمیلیٹر کی سیٹنگ اوپن کھر لینا ہے اب یہ آپ کے اکارڈنگ سی پیو اگر آپ کے دو سی پیو ہیں مدلہ کہ 2 سی پیو کوٹو ڈو ہے تو آپ نے ادھر سے سمپلی سے میڈیم 2 کوٹ سیٹنگ کر لینا ہے تو آپ اپنے کارڈنگ تھوڑے سے کم کوٹ پروائیڈ کریں لیکن اگر آپ کا کوٹو ڈو یہاں تو ہائی اگر آپ کی گیم لائگ ہو رہی ہے پھر بھی آپ چار پورے دیں اور اس کے بعد ریم آپ نے مشاہ ہائی فو اگر کام ہے تو دو جی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ادھر پرفارمنس اوپن جیل اس پر ٹک کر دینا اگر آپ کا گرافی کارڈ ہے اس کے بعد یہ ڈس ایبل اور یہ ایف پی ایس کو آپ نے مشاہ نائیٹی رکھنا ہے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرافی کارڈ نہیں ہو اور آپ کو گیم کھیلتے ہوئے بہت لائک فیل ہو رہا تو میں ریکومنٹ کروں گا آپ کو سب سے لوگ رکھیں منہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈیپے میں نے بی ایس ٹکر کے تو ہائی کی اگر آپ کو نہیں کرنی ہاتی تو میں اس کا ویڈیو کا لنگ بھی ڈسکریشن میں دے دوں گا اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپے کیسے ہائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈوائیس پہ چلتا ہے تو اس کو سکرول اپ کر کے یہاں سے سیف کر لینا ہے اس کو اور اس کے بعد سیمپلی سے یہ جو بھی سیٹنس آپ اپنے کارڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ چیک فار اپ ڈیٹس بلو سٹیک فور پنٹو ایٹی اس کا لنگ ڈسکریشن میں مل جائے گا جس پر میں کھیلتا ہوں ہمیشہ سے سب سے پہلے تو میں آپ کو پاسورٹ بتا دیا تو سیمپلی سے کیا ہوگا ایکسٹر اس کے بعد اس کے بعد کلک کرنا ہے اپنے پہلے ہی ٹاؤنلوڈ ہی تو میں اس کو اپن نہیں کرنے اور یہ سارے سٹیپس آپ نے فاولو کرنے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی آپ کا لگ کافی زیادہ ہو رہے ملہا کہ آپ کو نہیں کچھ فرک پڑا سمپلی سے آپ کو بیسٹ ریج ایڈیٹس پروائیڈ کر رہا ہوں فالو اینڈ پیسی فرائی اینڈ پیسی سب پیسی کے لئے بڑھ کے پلے ڈیسیبل فول سکرین اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کے کوئی بھی سکرین یا تو نو سکرین آرہا ہے کچھ بھی آرہا ہے بلیک سکرین آرہا ہے آپ اس ریج ایڈیٹس کو ریج کلی کریں گے اوپن کریں گے وہ یس کر کے اوکے کر کے یس کر دیں گے اگر آپ کا بہت ہی لو اینڈ پیس ہے تو میں چاہوں گا آپ یہ ساری ریج ایڈیٹ کو ایک ایک دفعہ آن کر کے اپلائے کر کے اور ایک دفعہ پیسی ری سٹارٹ کر کے دیکھیں آپ کو کافی ایفیس میں ایپروفمنٹ نظر آئے گی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی چینلل پر جو بھی نیو ہے لائک اور سبسکرائب تو میلے کنال پر لازمی کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کرنا اور یہ لاسٹ اور مین سٹیپ ہمارا یہ تھا کہ لائک اور سبسکرائب کریں فار مو لائک فکس اینڈ امیزنگ ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو تو انسٹرگرام وڈسکار دونوں کے لئے دسکریپشن میں ہوگا کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں جن کے لائن پیس ہے تاکہ وہ بھی گیم پلے انجوائے کر سکے باقی ملتے ہیں کسی نیک سیوڈیو یا لائف سٹیم پہ تب تک اللہ حافظ موسیقی